بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تراویح کی نماز عورت پڑھا سکتی ہے؟ یعنی عورت امام بن کر تراویح کی نماز پڑھائے تو کیا مسئلہ ہے؟ مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلے یہ سن لیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تأم المرأہ یہ اثر ابن عبی شہبہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 430 پہ اس کے بارے میں علاو سنن میں جل نمبر 4 صفحہ نمبر 215 پہ لکھا ہے کہ تمام کے تمام راوی اس اثر کے بلکل سقہ ہیں یعنی یہ اثر جو ہے یہ جو صحابی کا فتوہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ فتوہ ہے یہ بلکل صحیح سند سے ثابت ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت امامتی نہیں کریں عورت کی امامتی کے لیے منع کر رہے ہیں اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا خیر فی جماعت النساء اور کچھ ٹکڑے آگے ہیں جیسے مسجد کی جماعت ہے وغیرہ تو جنازے کی نماز ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کو یہاں چھیڑوں گا نہیں ابھی یہ روایت جو ہے مجمع اس زبائد میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچپن پہ موجود ہے لیکن اس پہ کلام ہے اور وہ کلام بھی بیجا ہے ٹھیک ہے صحیح بات یہ ہے یہ جو روایت ہے یہ بھی دلیل پکرنے کے قابل ہے یہ بھی اتنی طاقت ہے اس روایت میں کہ جس سے دلیل پکڑی جائے دلیل کے طور پہ اس روایت کو پیش کی جائے تفصیل گفتگو کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اب اس میں کیا بتایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کی جماعت میں کوئی بھلائی نہیں ہے خیر نہیں ہے اور جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں بھلائی یقیناً ہونی چاہیے اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے اسی لیے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کی جماعت میں بھلائی نہیں ہے اس کا مطلب یہ بنگتا ہے اسے یہ پتا چلتا ہے عورتوں کی جماعت نہیں ہونی چاہیے عورتیں جماعت سے نہ پڑھیں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ جیسے مردوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنے پہ تاقید آئی ہے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے ایسے عورتوں کے لیے نہیں آئی ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا عورتیں باجماعت اپنے مطلب صرف اور صرف عورتیں ہوں وہ نماز پڑھیں یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے ہاں نماز ہوگی ہے نئے ہوگی اس کا کیا طریقہ ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا میں نے کہا ہے اسی طرح آپ یہ سن لیجئے فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو پانچ پہ لکھا ہے وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا جَمَعَاتٌ نِسَائِ وَلَوْفِ تَرَاوِحِ لفظ تراویح اس میں موجود ہے اسی طرح یہ مسائل اردو کی کتابوں میں بھی احسن الفتاوہ میں جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو تیرہ امداد الاحکام جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو اکتیس کھول کر دیکھئے یہ اردو کی کتابیں اس میں بھی یہ مسئلہ مل جائے گا اب مسئلے کی وضاحت سنیں مسئلے کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر مرد امامتی کرے نماز پڑھائے اور عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس میں بہت لمبی تفصیل ہے ٹھیک ہے اس کو جب ضرورت ہوگی تو آپ علماء سے رابطہ کرئے گا یہاں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا صرف اور صرف عورتیں جماعت کر کے نماز پڑھیں کوئی مرد نہ ہو اگر عورت امام بن کے نماز پڑھائے گی مرد اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر کسی بھی مرد کی نماز نہیں ہوگی عورت کی تو نماز ہو جائے گی لیکن مرد کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ذرا اور سمجھئے یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف عورتوں کی جماعت کے بارے میں ہے اب اس سے کیا پتا چلا عورتوں کی جماعت صرف تنہے تنہا یہ مکروح تحریمی ہے جیسا کہ حدیث کی روثنی میں پتا چل رہا ہے فتاوہ شامی سے بھی اس کی تصریح ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو حافظہ عورتیں ہیں حافظہ لڑکیاں ہیں قرآن حفظ کی ہوئی ہیں چاہے مکمل نہ ہو کچھ بھی تو یاد کی ہیں قرآن یاد رکھنے کے لیے وہ اگر امامتی کرتی ہیں وہ سمجھتے ہیں جائز ہے اسی لئے میں نے فتاوہ شامی کا حوالہ دیا کیونکہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے لیکن فتاوہ شامی میں بہت سراحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا تھا ولو فی تراویح یہ لفظ موجود ہے اگرچہ تراویح کی نماز ہو تب بھی یعنی یہ سمجھنا کہ عورتیں عام نماز میں امامتی نہیں کر سکتی لیکن تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے یہ بھی غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ چاہے وہ پنج وقت نمازیں ہو یا تراویح کی نماز ہو کسی بھی نماز میں عورت امامتی نہیں کر سکتی ہاں اگر کرے گی نماز تو ہو جائے گی لیکن سخت مکروح ہے مکروح تحریمی کے درجے میں ہے اس کے علاوہ بعض علماء کا اس میں ذرا اختلاف ہے ٹھیک ہے وہ بھی جواز کے قائل ہیں لیکن دلائل کی بنا پر اگر دیکھا جائے تو مناسب یہی ہوتا ہے کہ نے کیا جائے عورتیں جماعت سے نماز نے پڑھیں تنہے تنہا پڑھیں کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے پہ کوئی فضیلت بھی نہیں ہے ان کے لئے کوئی زیادہ ثواب بھی نہیں ہے تو پھر ضرورت کیا ہے احتیاط کا تقاضی یہی ہے عورتیں تنہے تنہا پڑھیں جہاں تک قرآن کے یاد رکھنے کی بات ہے حافظہ عورت اگر لڑکی ہے حافظہ ہے اور قرآن یاد رکھنے کی بات ہے پنج وقت کا نمازیں ہیں پانچ وقت کی نمازوں میں وہ قرآن پڑھا کریں عام حالت میں نماز پڑھا پڑھے قرآن کی تلاوت کریں نفل نماز میں قرآن کی تلاوت کریں تو تراوی کی نماز کو قرآن کے لئے یاد رکھنے کے لئے خاص کر لینا یہ ایک مطلب ہلا بنانا ہے ایک بہانہ بنانا ہے جماعت کرنے کے لئے اسی لئے اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس سے بچنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے گا اگر عورتیں جماعت کریں وہ تو مکرو ہے لیکن کریں گے تو کیا طریقہ بنے گا اس کا طریقہ یہ بنے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جس طرح عام طور پر مرد جو ہے امام جو مرد بنتا ہے وہ ایک صرف آگے کھڑا ہوتا ہے امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور سب اس کے پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہوگا اگر عورت امامتی کرے مکرو ہے اس کے باوجود اگر وہ کرنا چاہے تو پھر وہ اس طرح کرے گی کہ وہ امام جو ہے عورت جو امام بنے گی وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی اسی صف میں کھڑی ہوگی سب برابر کھڑے ہوں گے امام بس تھوڑے سے ایک ہاتھ آگے آدھا ہاتھ آگے ایک بالشت آگے کھڑی ہو جائے گی بس مکمل آگے کھڑی نہیں ہوگی جس طرح مرد نماز پر آتے ہیں امام بن کر صالح ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے